بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم کمپیوٹر سائنس کلاس ٹینٹھ کی کلاس نمبر ٹو کا آغاز کرنے لگے ہیں چپٹر نمبر ون ہے اور چپٹر کا نام ہے پروگرامنگ ٹیکنیکس پچھلی ویڈیو میں ہم نے پرابلم سالونگ کو ڈسکس کیا تھا اور بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا آج اسی ٹاپک کو ہم آگے لے کے جاتے ہوئے اسی کا حصہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں الگوریدم آج ہم الگوریدم کو ڈسکس کریں گے کہ الگوریدم کیا ہے اور کس طریقے سے الگوریدم ہماری مدد کرتی ہے کہ ہم پرابلم کو سالو کریں تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ الگوریدم کا مطلب کیا ہے یعنی کہ میننگ آف الگوریدم الگوریدم مینز پلین میتھرڈ پروسیجر اور ٹیکنیکس الگوریدم کا مطلب ہے پلین کسی بھی پرابلم کو کسی بھی کوئیسن کو جب آپ حال کرتے تو اس کو حال کرنے کیلئے آپ ایک پلان بناتے ہیں تو algorithm سے مراد plan بھی ہو سکتا ہے method بھی ہو سکتا ہے کوئی طریقہ کار بھی ہو سکتا ہے آپ کوئی طریقہ کار adopt کرتے ہیں procedure بھی ہو سکتا ہے یا کوئی technique بھی ہو سکتی ہے یعنی algorithm کا مطلب ہے plan, method, procedure اور technique definition of algorithm a step by step procedure to solve a problem is called an algorithm یعنی algorithm کے اگر ہم definition دیکھیں تو یہ بڑا clear ہے کہ algorithm کا مطلب ہے کسی بھی بڑی problem کو آپ چھوٹے چھوٹے parts میں یعنی steps میں توڑتے ہو اور پھر اس steps کو ایک ایک کر کے حل کرتے ہو یعنی کہ algorithm سے مراد ہے step by step mean کہ آپ part by part چھوٹے چھوٹے parts میں آپ divide کرتے ہو ایک problem کو اور پھر اس کو حل کرتے ہو اس کو ہم کیا کہتے ہیں algorithm algorithm ایک algorithm کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے number one each and every step should be precise and clear جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ algorithm میں ہم کیا کرتے ہیں کہ بڑی problem کو چھوٹے چھوٹے steps میں چھوٹے چھوٹے parts میں توڑ دیتے ہیں تو ہر step جو ہونا چاہیے وہ precise brief ہونا چاہیے and clear اور clear ہونا چاہیے اس میں کوئی confusion کوئی ambiguity نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونی چاہیے یعنی کہ جو ہمارا step ہے وہ two the point ہونا چاہیے ہمیں پڑھنے کے بعد وہ سمجھ آ جانا چاہیے اور اس میں clarity ہونے چاہیے کسی قسم کی کوئی confusion نہیں ہونی چاہیے number two each step should be perform in a finite time مطلب کہ ایک وقت میں ایک step کو perform ہونا چاہیے یعنی کہ وہ step بار بار repeat نہ ہو کہ اگر ایک step ہم نے perform کر لیا اور اس کو ہم نے ختم کر دیا تو اس کے بعد اگلا step آ جانا چاہیے اور وہ اگلا step جو ہے پچھلے step سے مختلف ہونا چاہیے تیسرا step should not be repeated infinitely کہ steps جو بھی ہم parts بنا رہے ہیں algorithm میں کسی بھی بڑی بھی کسی بھی بڑے problem کا تو ان کو بار بار repeat نہیں ہونا چاہیے کیونکہ بار بار اگر repetition ہوگی تو وہ problem ہماری solve نہیں ہوگی بلکہ مزید وہ confusion کی طرف چلی جائے گی کیونکہ algorithm کا ultimate aim ہمارا یہ ہے کہ کسی بھی بڑے مسئلے کو چھوٹے چھوٹے steps میں توڑ کر ان کو sequence wise حل کرنا the desire is that should be obtained after the algorithm terminates دیکھیں یہی مقصد ہے algorithm کا کہ algorithm کو ہم جب تمام steps کو باری باری ایک ایک کر کے حل کرتے ہیں جو آخری step ہوتا ہے جس کو ہم solve کر رہے ہیں وہ solve ہونے کے بعد جب algorithm terminate ہو جائے algorithm ختم ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری problem بھی solve ہو جائے designing of an algorithm یہ سب سے اہم مرالہ ہے سب سے مشکل مرالہ ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی بھی problem کو solve کرنے سے پہلے ہم اس کا algorithm ڈیزائن کرتے ہیں algorithm سے مراد ہم اس کو چھوٹے چھوٹے پارٹس میں توڑتے ہیں تاکہ ہم اس بڑی problem کو آسانی سے حل کر سکیں the designing of an algorithm requires a list of steps required to solve a problem تو منیجر سب کو بتایا ہے کہ جب آپ algorithm کو ڈیزائن کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی problem کو جب ہم solve کرنے لگتے ہیں تو ہم اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں چھوٹے چھوٹے steps میں توڑ لیتے ہیں تو ان steps کی ہم ایک list بناتے ہیں it is then verified whether the algorithm solves the problem according to the requirement or not پھر ہم اس کو verify کرتے ہیں کہ کیا ہم ان تمام steps کو جب حل کر لیں گے تو کیا ہماری problem solve ہو جائے گی یا نہیں solve ہوگی the process of problem solving become simpler and easier with the help of algorithm اور algorithm کی سب سے بڑی خصوصیات یہ ہے کہ جب یہ بڑی problem کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں ہم توڑتے ہیں اس میں algorithm میں تو ہمارا کام بہت آسان ہو جاتا ہے اس problem کو solve کرنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے algorithm designing is the most difficult part of problem solving لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ algorithm کو design کرنا مشکل کام ہے کہ ہر step کو توڑنا الادہ کرنا یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے لیکن ایک دفعہ آپ practice سے کر لیں گے تو پھر آپ کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو ہم کون سے steps algorithm کو design کرتے ہوئے follow کرتے ہیں کسی بھی کوئی بھی problem آپ کو دیا جائے کوئی بھی question آپ کو دیا جائے تو basically آپ نے تین main steps کو سامنے رکھنا ہے کہ ہمیں تین steps کو مد نظر رکھے اس question کو اس problem کو solve کرنا ہے number one get data input ہمیں input کیا مر رہی ہے کس قسم کی ہمیں input چاہیے number two process data processing یعنی کہ ہمیں پھر جو input ہے اس پہ کس قسم کی processing کرنی ہے processing کا depend کرتا ہے آپ کے result پہ آپ کو result کس قسم کا چاہیے مثلا اگر آپ کا numeric data ہے تو ظاہرہ اس میں addition ہوگا multiplication ہوگی division ہوگی وغیرہ وغیرہ اس کے بعد جو تیسری چیز ہے وہ display results output ہم نے اس ڈیٹے کو display کیسے کرنا ہے ہمیں result کس قسم کا چاہیے تو یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کے ہم ایک algorithm کو design کرتے ہیں اس چیز کو سمجھنے کے لیے میں دو مثالیں دیتا ہوں سب سے پہلی مثال کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس ایک question ہے جسے ہم problem کہہ سکتے ہیں find the sum product and average of five given numbers کہ ہمارے پاس پانچ number دیئے گئے ہیں کوئی سے بھی ان کے ہم نے تین چیزیں find کرنی ہے sum product average اس کا مطلب ہے ہمیں processing بھی سمجھ جا گی کہ یہ numeric data ہوگا اس میں processing کس قسم کی ہوگی یعنی sum چاہیے ہمیں تو sum کے لیے ہمیں addition کرنا پڑے گا جمع کرنا پڑے گا ان number کو product چاہیے ہمیں پتہ لگیا کہ ہم نے ان numbers کو اپس میں multiply کرنا ہے اور تیسری چیز جو ہمیں چاہیے وہ average چاہیے تو average کے لیے deviant کرنی پڑے گی اب ہم دیکھتے ہیں اس کو algorithm کو ہم کیسے design کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ input ہمیں کیا چاہیے تو input ہمارے پاس کیا ہے five given numbers ہیں کوئی سے بھی پانچ number دیئے گئے ہیں processing جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ numeric data ہے اور ہمارے اوپر جو calculation اس میں ہم نے کرنی ہے وہ بھی numeric ہی کرنی ہے یعنی sum کے لیے ہمیں addition کرنا پڑے گا numbers کا product کے لیے ہمیں multiplication کرنی پڑے گی اور average کے لیے ہمیں deviant کرنی پڑے گی output ہمیں کیا چاہیے ہمیں sum چاہیے product چاہیے اور ان پانچ numbers کی average چاہیے تو algorithm ہم بناتے ہیں دیکھیں step one ہم start لیتے ہیں step one میں سب سے پہلے ہم input show کریں گے کہ ہمیں input کیا ہے ہمارے پاس تو میں نے پانچ variables لے لیے ہیں فرض کر لیے ہیں suppose کر لیے ہیں آپ کوئی سے بھی variable لے سکتے ہیں میں نے a b c d e لیا ہوا ہے آپ کچھ بھی نام ان کے رکھ سکتے ہیں یہ آپ پہ depend کرتا ہے اور اس میں میں نے ایک فرضی سی values یعنی a کے اندر 6 رکھی ہے value آپ کوئی بھی value دے سکتے ہیں b کے اندر 10 ہے c کے اندر 15 ہے d کے اندر 20 ہے اور e کے اندر جو value میں نے رکھی ہے 30 ہے suppose value ہے فرض کی value ہے values آپ اپنی مرضی سے change کر سکتے ہیں اب step one ہمارا ہو گئے جس میں ہم نے input show کر دی اب ہمارا اگلا step ہے processing اب processing میں ہم نے کتنے کام کرنے ہیں تین کام کرنے ہیں addition multiplication and division تو ہم ان تینوں steps کو الادہ الادہ solve کریں گے step two find the sum of given numbers ہم نے سب سے پہلے sum find کرنا ہے یعنی addition کرنا ہے تو ہم ایک variable بنا لیتے ہیں sum sum یہ ایک منہ sum کے نام سے variable بنا لیے تاکہ اس میں value store ہو تو اس کو ہم کیسے کریں گے sum is equal to a plus b plus c plus d plus e پانچوں variables کی value جمع ہو کے sum میں store ہو جائیں گے اگرہ جو step پہ ہمارا ہے وہ ہے multiplication یعنی ہمیں product چاہیے تو step three ہمارا آجائے گا find the products of the number اس کو میں نے پی آر او کے نام سے یعنی product کے نام سے ایک variable بنا لیا آپ کوئی بھی variable بنا سکتے اس کو نام دے سکتے ہیں تو product میں ہم نے کیا کیا a steric b steric c steric d steric e یعنی کہ ظاہر ہے ہمارے کمپیوٹر میں multiply کے لئے steric کا sign use ہوتا ہے ہم cross کا sign use نہیں کرتے تو ہم نے اس کا product جو ہے پی آر او میں store کر لیا next step four find the average اس کو ہم نے av کے نام سے ظاہر کر لیا جی تو average کیسے لیں گے ہم sum پہ ان پانچوں numbers کو یعنی کتنے number ہے ہمارے پاس پانچ ہے تو پانچ کو ہم divide کریں گے تو ہمارا جو بھی result دائے گا وہ av میں store ہو جائے گا تو دیکھیں processing کو ہم نے تین حصوں نے توڑا addition جسے میں ہمیں sum چاہیے تھا step three میں آپ دیکھ لیں product تھا اور step four میں ہم نے average تھی اب ہم نے processing کا عمل مکمل کر لیا اب ہمیں جانا ہے output کی جانب تو output ہمارے پاس بڑی آسانی سے آ جائے گی کیونکہ ہم نے جمع جو addition تھا وہ sum میں store کیا ہوا ہے step number two میں آپ دیکھ سکتے ہیں step number three میں ہم نے product پی آر او میں store کیا ہوا ہے اور step number four میں average ہم نے av میں store کیا تو ہم step five میں output show کر دیں گے sum pro اور av مطلب کہ sum product and average ہمارے پاس یہ آ جائے گی تو ہم نے دیکھا کہ کتنی آسانی سے ہم نے ایک problem کو step wise دوڑ کر اس کو solve کر گیا اسی کو algorithm کہتے ہیں کہ ہم نے ہر step کو another individually solve کیا اور in the end last step میں ہمارے پاس result آ گیا اور یہ یہاں پر ہماری algorithm جب terminate ہوتی ہے جب ختم ہوتی ہے end ہوتی ہے stop ہوتی ہے تو ہماری question کا answer یا ہمارے problem کا solution نکل آتا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا اب ہم ایک اور مثال کی مدد سے ہم سمجھتے ہیں question ہے یا problem ہے convert temperature from foreign eye to celsius تو question میں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہم نے temperature کو foreign eye سے celsius میں convert کرنا ہے تو اس میں آپ دیکھیں planning of the solution ہم نے کیسے plan کرنا ہے سب سے پہلے ہمیں input چاہیے اگر ہمیں foreign eye میں temperature مل جائے تو ہم اس کو آسانی سے celsius میں convert کر سکتے ہیں تو ہمیں input کیا چاہیے temperature چاہیے foreign eye میں processing کیا کرنی ہے ہم نے compute temperature in celsius from foreign eye using conversion formula تو ہم conversion formula use کریں جو foreign eye celsius میں convert کرتا ہے output ہمیں کیا چاہیے ہمیں temperature چاہیے foreign eye celsius میں چاہیے تو step one start ہم لیتے ہیں جی step one step two میں input temperature کی لیں foreign height میں تو اس سے مراد ہم f لیتے ہم ایک f کے نام سے variable بنا لیتے جس سے مراد ہوگا temperature in foreign height step three calculate temperature in celsius تو اب ہم processing کریں گے processing کیا کریں کہ ہم foreign is equal to five over nine multiply ہے bracket میں f minus 32 f سے مراد foreign height جو آپ temperature ہے تو اس میں جب foreign height میں temperature کی value put کریں گے تو c کی value ہو جائے گی یعنی celsius میں temperature آ جائے گا اب c میں celsius میں temperature ہے اور step four میں ہم اس کو output کی شکل میں شو کر دیں گے یعنی output c ہم نے اس کو output دکھا دی تو ہمارے پاس celsius میں temperature آ گیا تو اس کے ساتھ ہی ہماری algorithm ختم ہوگی تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے کتنی آسانی سے اس problem کو تقریبا چار steps میں توڑا اور ہر step کو ہم نے individually solve کیا یعنی سب سے پہلے ہمیں input چاہیے تھی پھر processing کی ہم نے اور اس کے بعد ہم نے output شو کر دی تو یہی کام ہے algorithm کا کہ algorithm کسی بھی problem کو چھوٹے step میں توڑتی ہے اور ہر steps کو جب آپ individually solve کرتے ہیں جب algorithm last step میں ختم ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی ہماری problem کا solution آ جاتا ہے امید ہے کہ میری کوشش پسند آئی ہوگی اور سمجھ آیا ہوگا آپ ہمارے channel کو like کریں اور subscribe کریں میرے channel کا نام ہے leaders knowledge hub کسی قسم کا کوئی problem ہو نیچے commits میں لکھیں میں کوشش کروں گا اس چیز کو سمجھانے کی اس flow chart ہوگا ہم flow chart کے متعلق جانیں گے تو اگلی ویڈیو کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ